بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں یہاں پہ چولستان کے ایک اے کے لیے یہاں پہ موجود ہوں اور یہاں پہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں یا پھر پاکستان میں رہتے ہیں تو وہ بھائی ہمارے جو مخلوق خدا کی مدد کے لیے جو پانی کا صدقہ جاریہ کام کر رہے ہیں تو اسی کے سلسلے میں یہاں پہ ایک ہینڈ پمپ یہاں پہ لگایا گیا ہے یہاں پہ جو چند گھر ہیں یہاں بستی سی بنی ہوئی ہے چھوٹی سی اور اس کے چند گھر ہیں وہاں پر یہ ہینڈ پمپ لگایا گیا ہے آج ہم چل کے اس کا وزٹ کریں گے اور یہاں میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جن بھائیوں نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا یہ چینل بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کیا کریں ہو سکتا ہے آپ کی شیئر کی ہوئی ویڈیو دیکھ کے کوئی بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ اس کار خیر میں مزید حصہ لیں اور ہمارا جو یہ کافلہ ہے آگے مزید بڑھتا چلا جائے اور جو یہ نیکی کا سلسلہ ہے مزید آگے یہ رواں دماؤں ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس ہینڈ پمپ کے مطالق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہینڈ پمپ جو لگوایا گیا ہے مرہوم حافظ علی محمد صاحب جو کہ کمالیہ کے رہائشی تھے ان کی روح کے حصال سواب کیلئے لگوایا گیا ہے جناب محترمہ زہدہ حفیظ صاحبہ کی جانب سے یہ ہینڈ پمپ ڈونیٹ کیا گیا ہے جو کہ گلاسکو سکارٹ لینڈ میں رہتی ہیں مزید ہم چل کے اس کا وزٹ بھی کریں گے اور جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی ہم چل کے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ وہ کتنے ان کو مسائل درپیش تھے یہاں پہ اور اس ہینڈ پمپ کے جو لگنے سے ان کو کتنی سہولت ملی ہے تو چل کے ہم ان لوگوں سے گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کا وزٹ کرواتا چلوں یہ اس کے اوپر آپ یہاں پہ پڑ سکتے ہیں ہینڈ پمپ نمبر 143 صدقہ جاریہ برائے ایسال سواب مرہوم حافظ علی محمد کمالیہ اور من جانب زاہدہ حفیظ صاحبہ گلاسکو سکارٹ لینڈ سے ان کا تعلق ہے اور باقی اب یہاں پہ میں آپ کو ہینڈ پمپ دکھاتا چلوں کہ ماشاءاللہ کس قدر صاف اور شفاف اس کا پانی ہے اور جو یہ پختہ فرش بنایا گیا ہے یہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ جب یہاں پہ کوئی جانور وغیرہ جو ہوتے ہیں لوگ مل مویش اپنے لے کے آتے ہیں اس میں پانی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے جس سے پھر اس کو پانی پھلائے جاتا ہے جانوروں کو باقی جیسے آپ جانتے ہیں کہ سہرا میں گرمی کی شدت ہوتی ہے اور سایہ نہیں ہوتا تو یہ دیکھ لیں کہ اس پانی کی جو نکاسی کا راستہ ہے یہاں پہ ان لوگوں نے پودے لگا دیئے دکھائیں گے اس کو تھوڑا سا جی یہ دیکھیں عام کا پودہ انہوں نے یہاں پہ لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور یہ پودہ بھی پھلے پھولے اسی طرح مختلف یہ سائیڈوں پہ کیونکہ پانی کی مشکلات ہوتی تھی تو یہاں پہ اب چونکہ یہ ہینڈ پمپ لگیا ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک پودہ اور لگا دیا ہے یہ ہے شیشم شیشم کا جو ہے پودہ یہ انہوں نے یہاں پہ لگا دیا ہے اور اسی ہینڈ پمپ سے اس کو پانی بھی دیں گے یہ ایک پودہ یہاں پہ انہوں نے بھی لگا دیا ہے ظاہر ہے اس کو یہ اب بالٹیوں میں اس میں پانی وزارہ ڈالتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ہینڈ پمپ پینے کے پانی کے لیے ہی نہیں استعمال ہوتا مختلف اور جو ضرورتیں ہیں ان کے لیے بھی یہ پانی کا اب استعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائی کو مرہوم حافظ علی صاحب کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اور ہماری بہن زہدہ حفیظ کو بھی اس کا عجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے اپنے مال میں سے اللہ کی رامے خرچ کیا ہے تو چلتے ہم یہاں بزرگوں سے گفتگو کرتے ہیں بابا جی ایک منٹس کو ذرا روکیں اسلام علیکم جی اچھا بابا جی آپ تھوڑا سا اپنے اپنی زبانے ساندے سامنے کہ پانی دی کتنی تنگی ہی یا کیا مشکل ہے تو پانی دی تنگی ہی اچھا پانی دی تنگی ہی اچھا جنگل دا علاقہ ہے اچھا یہ ہونڈ نلکہ لگنال کتنا فائدہ تھا بڑا فائدہ تھا انشاءاللہ انشاءاللہ جی اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان بھائی جان تو ساندے سیسو پانی دی کتنی مشکل آتا نہیں تھا اچھا ہونڈ کیا بہتر ہے نلکہ لگنال کا فائدہ ملسی سارا فائدہ فائدہ اچھا ہونڈ یعنی نلکہ اچھا ہونڈ کیا بھائی جان اچھا ہونڈ کیا بھائی جان انشاءاللہ جی چلیں یہ آجی ابھی کچھ موجود ہے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان بھائی جان پانی دی کتنی مشکل آتا ہونڈ کیا اچھا نلکہ لگنال کوئی فائدہ تھا اچھا 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 بھائی جان اللہ تعالیٰ جی توڑی دعا کو باجی زیادہ دھاکت قبول فرماوے جی انہوں نے اپنے جڑے رشتدار حافظ علی محمد صاحب واسطے نلکہ لواے انہوں کو بھی جنت جگہ آتا فرماوے جی بلکل باقی نلکہ ماں جی تھا ہون لگ گئے ان نلکے دی جڑے حفاظت ہے وہ ہون تسا کرنی ہے ان دیج کوئی خرابی تھی وین دیئے کوئی کیل قابلہ خراب تھی وین دیئے وہ سارے چیزیں ایک امانت ہے بالکل جی تو سا یہ امانت ہے خیال کرنے جی اللہ تعالیٰ توارے مشکلات آسان فرماوے جی ناظرین یہ ایک مختصر سا پیغام بھی تھا تمام لوگوں کے لئے بھی اور ان باجی نے بھی ان کے حق میں دعا کی اللہ تعالیٰ ہم تمام جو بھائی ہیں جو اس طرح کی نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام ان بھائیوں کو اس کا نیک عجر عطا فرمائے اور اس دنیا میں بھی اور روز قیامت بھی اس کے ملاقات ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلاحی کام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا اے پا امان